ملکم گائز میرا نام تصحیر ہے اس ویڈیو میں میں ریاکشن کرنے والا ہوں وکٹوریس عمران خان ریٹرنز بیک ٹو زمان پارک فروم اسلام آباد ہائی کورٹ پوری ڈیٹیل ہوگی اس کے اندر کہ عمران خان کس طریقے سے واپسی کی ہے انہوں نے واپس لوٹے ہیں بھئی بہت بڑی باتیں پبلک کیا سوچتی ہے وہ کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے کہ ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے عمران خان کے لوٹنے سے سٹارٹ کرتے ہیں پہنے دیرکی اس ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام دو دن کے وقفے سے آپ سے باتچیت ہو رہی ہے اس کے لیے معذرت ابھی بھی رات کے تقریباً پونے بارہ بجے کا وقت ہے اور تقریباً چودہ گھنٹے کی کنٹینیوسلی میراثن کوریج کے بعد میں اسلامباد ہائی کورٹ سے واپس آیا اور سب سے پہلے سوچا آپ سے تھوڑی باتچیت کر لی جائے کیونکہ پچھلے دو دنوں میں اتنی ہیکٹک کوریج رہی اتنی زیادہ ایکٹیوٹیز تھی جن کو فوری آپ تک پہنچانا بھی ضروری تھا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی اس طرح سے نہیں تھی بٹ سٹل ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ لوگوں تک بیسٹ سے بیسٹ کوریج پہنچ سکے اس کے لیے ویلوگ ہو نہ ہو لیکن ٹی وی پر زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ ایسے موقع ہیں جن کے اوپر آپ کو ہنڈر پرسنٹ ایفرڈ کرنا ہے تو ابھی بھی اس ویلوگ کی کوئی خاص ایڈیٹنگ نہیں ہوگی شاید تھامنیل بھی اپلوڈ نہ ہو سکے تو ایسی ڈائریکٹ ویڈیو جائے گی تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے تھوڑی بات کر لی جائے ہوپ کے جس ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس کے کچھ دیر بعد یا اس ٹائم امران خان خیریت سے لاہور پہنچ چکے ہوں آج ان کے کیسز کو بہت قریب رہتے ہوئے کور کیا ریپورٹ کیا تو میں نے کچھ آپ کو ویڈیو دکھانے ایسے جو میرے دل کے بڑے قریب ہے جن کو میں نے آج ریکارڈ کیا اور وہ ہر ٹیلی ویژن پر چل رہے تھے اور سٹل کر کر کے چل رہے تھے مطلب چلتے چلتے ان کو سٹل کیا جا رہا تھا پھر ان کو زوم کیا جا رہا تھا پھر ان کو دکھایا جا رہا تھا کہ یہ امران خان کی باڈی لینگویج ہے یہ ویکٹوریس امران خان ہے تو وہ ویڈیوز ابھی تک تو ہم نے موبائل سے دکھائے تھے ابھی میں آپ کو ریال ویڈیو دکھاؤں گا کچھ ہی دیر میں اور پلس امران خان کے قریب رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں جو شاید ابھی تک نیشنل میڈیا کے اوپر ریپورٹ ہی نہیں ہوئی کہ کس طرح سے آج کے پورے دن کی پروسیڈنگ ہو رہی تھی کیونکہ انٹرنیٹ نہیں تھا ساری چیزیں اس طرح سے جا نہیں رہی تھی کئی موقعوں پر ایسا لگا کہ یہ کچھ گڑبر ہو رہی ہے جب وہاں پہ فائرنگ ہونے لگ گئی اس وقت کیا سیچویشن تھی پھر ایک دم سے پورے ہائی کورٹ کی لائٹس بند ہو گئی کیا مناظر میں نے سارے دیکھے ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا میرا مین کنسن یہ ہے کہ اتنا جو کچھ بھی یہ پچھلے دو دنوں میں ہوا کتنا جانی نقصان ہوا کتنا مالی نقصان ہوا اور پاکستان کا ایمیج کہاں پر جا کے گرا یہ سارا کچھ اگر collectively دیکھا جائے اور پھر add the end یہ result دیکھا جائے کہ عمران خان پھر یوں کرتے ہوئے واپس چلے گئے ہیں وکٹری کا نشان بناتے ہوئے کون جیتا کون ہارا اس کی بحث میں نہیں جاتا لیکن اس سے کچھ ملا تو نہیں سب کی انائے وہی کی بھئی رہ گئی کسی کو کچھ ملا نہیں بس عمران خان کو جو ڈاؤن پلے کرنا چاہتے تھے ڈاؤن دکھانا چاہتے تھے عمران خان تو وکٹوریوس ہو کے پھر سے واپس نکل گیا ہے ہوپ کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس دوران وہ safe sound واپس پہنچ جائیں تو واپس آتے ہیں آج کے دن کی شروعات کیسے ہوئیں 9 بجے میں اسلام آباد ہائی کوٹ پہنچا تقریباً میں ذرا جلدی اس لیے بھی پہنچ گیا تھا کہ بعد میں پھر بہت زیادہ security arrangements ایسے ہو جاتا ہیں کہ بعد میں بندہ انٹر ہی نہیں ہو پا تھا بہت سارے لوگ پھر ہمارے دوست باہر ہی رہ گئے تو میں جب انٹر ہوا تو security کے arrangements دے کے مجھے ایسا لگا کہ جیسے آج پھر عمران خان کو پکڑنے کی تیاری ہے یہ پھر عمران خان کو نہیں جانے دیں گے اور اس کا سب سے بڑا signal یہ تھا کہ mobile phone networks جو تھے وہ بند تھے انٹرنیٹ بند تھا اگر ایسا کوئی ارادہ نہ ہوتا تو انٹرنیٹ services بہال ہو جاتی خیر عمران خان گیارہ بج کے پنتالیس منٹ پر عدالت آئے اور ان کی عدالت آنے کی جو footage تھی جو آپ نے ہر ٹی وی چینل پر دیکھی ہوگی وہ میں نے بنائی تھی باقیوں نے بھی بنائی تھی لیکن جو ایک خاص typical shot جو چل رہا ہے وہ میں چھت کے اوپر جلا گیا پہلے تو ان کو ایسے آتے ہوئے دکھا رہا تھا پھر میں بیسٹ coverage کے لیے چھت کے اوپر چلا گیا وہاں سے میں جب shot بنا رہا تھا تو خان صاحب کی نظر پڑی اوپر تو انہوں نے وہ جو sign بنایا جو انہوں نے ایک مکہ لہرایا یا عظم کا اظہار کیا وہ آج پیڈی ایم کی press conference میں بھی آپ کو دیکھا کہ مکہ کا جواب پھر مکہ سے دیں گے وہ جو ان کی body language جس طرح سے گئی ہے پہلے پانچ دس منٹ کے اندر اندر اس نے یقین مانیے پورے میڈیا کی screens کو ہلا کے رکھ دیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود عمران خان اتنا cool and calm اور اتنا courageous اور اتنا victorious طریقے سے اسلامہ ہائی کورٹ میں انٹر ہوا کہ وہاں آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بھی یہ discuss کر رہے تھے ہم سے آپس میں ہی discuss کر رہے تھے کہ یار بہادری اس بندے پہ end ہے مطلب ایک ایسی situation میں جب اس کو پتہ ہے کہ آس پاس رینجرز کی نفری ہے آس پاس ایف سی کے اہل کار ہے ایک curfew جیسا ماحول ہے اور اس کو گھما رہے ہیں عدالت میں کمرہ نمبر ایک میں لے کے جانا ہے دو میں لے جانا ہے ڈریکٹ لے جائیں لیکن نہیں اس کو جس طرح سے عدالت کے چکر لگوائے جا رہے تھے باٹ سٹل اس بندے کے پیچھے اتنی فورس اتنی نفری ویسے ہی بندہ پریشان ہو جائے کہ یار یہ کیا مطلب مجھے تو یہ چھوڑیں گے نہیں ان حالات میں لیکن جیسے انہوں نے مقابلہ کیا اور پھر کمرہ عدالت میں جو ان کے طویل گھنٹے گزرے اور ان کے ساتھ جو تھوڑی بہت میڈیا انٹریکشن رہی اس میں کیا کچھ ہوا وہ آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری عدالت سے تیسری عدالت تیسری سے چوتھی اور ہر کمرہ عدالت تک سوائے وہ چیپ جیسٹرز کی عدالت جو کوٹ روم نمبر وان میں ہے اس کے علاوہ انہیں ہر جگہ پر ہر کوٹ روم کا چکر لگوایا گیا اور وہ انہوں نے تحمل سے اپنے کیسز کو فیز کیا ایک ایک کیسز سے نکلتے یا زمانت کراتے کراتے کم از کم دو دو گھنٹے لگ رہے تھے اور پھر کیسز بھی پانچ سے زائد تھے اور ایسے کیسز تھے جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اقدام قتل کے کیسز ہیں ان کے اوپر عمر قید کی سزایت ڈرائی جا رہا تھا اور رانہ سناولہ صاحب کا عظم یہ تھا کہ کسی ایک مقدمے میں ان کی زمانت منسوخ ہو اور وہ ان کو گرفتار کر لے اچھا اس دوران ہم تو کنٹینیوسلی ریپورٹنگ کر رہے تھے باہر کیا ہو رہا ہے پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے اس بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں تھا اس دوران عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا کو کچھ انٹرویوز دینے شروع کیے کمرہ عدالت کے اندر ہی ان انٹرویوز میں سے کچھ تو آپ ٹیلیویجن پر دیکھ چکے ہیں لیکن کچھ ابھی نشر نہیں ہوئے وہ انٹرویوز میں نے خود دیکھے ہیں خود سنے ہیں اور جو فورن میڈیا کی سٹرکٹ پالیسی ہے کہ وہ کمرہ عدالت کے اندر ریکارڈ کی گفتگو نشر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس بارے میں ان کی ڈسکشن جاری تھی تو وہ فورن میڈیا کے کچھ دوست میرے جاننے والے ہیں تو انہوں نے بتائی مجھے کہ عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا میں یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ عمران خان دے سکتے ہیں مطلب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہی اور میں نے جب وہ ویڈیو سنی ان کا میسیج سنا تو وہ واقعی میں بڑی اہام سٹیٹمنٹ ہی اور وہ تھی آرمی چیف کے حوالے سے طویل گفتگو میں سے میں تھوڑا سا آپ کو نپتل الفاظ میں بتاتا ہوں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی ریکنسیلیشن کرنے کی کوئی کوشش کی کوئی اعتماد سازی بحال کرنے کی آرمی چیف کے ساتھ کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف کو میرے بارے میں غلط معلومات پہنچائی گئی ہیں اور ان کو شاید یہ بتایا گیا ہے کہ میں اگر پاور میں آیا تو انہیں ڈی نوٹیفائی کر دوں گا انہوں نے پھر انگلیش میں یہ انٹرویو تھا تو انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں I promise انہوں نے یہ لفظ یوز کی ہے کہ I promise کہ اگر میں پاور میں آیا انگلیش میں یہ کہا کہ اگر میں پاور میں آیا تو میں کبھی ڈی نوٹیفائی نہیں کروں گا اور میں اچھے تعلقات رکھوں گا تو یہ ان کا ایک سب سے بڑا جیسٹر تھا جو انہوں نے اس ساری صورتحال کے دوران دیا آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس چیز سے لیکن یہ چیز سامنے آ جائے گی ایک آت دنوں میں یہ سٹیٹمنٹ ان کی میں نے چونکہ خود اپنے کانوں سے سنی ہے ویڈیو دیکھی ہے اس کی اس لیے میں یہ ایکسکلوزیو انفرمیشن آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو براڈکاسٹ نہ کر پائے لیکن یہ بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں کوئی ڈی نوٹیفائی نہیں کرنے والا اور میں اچھے ٹرمز رکھنا چاہتا ہوں اور میں نے اس بارے میں کئی میسیجز آلڈی کنوے کیے ہیں ان کو بتانے کی کوشش کیے ہیں لیکن فر سم ریزن ان کا پیغام پہنچا نہیں یا اس کو misunderstood کیا گیا یہ الگ بات ہے پھر مارشاللہ کے حوالے سے جو پی ڈی ایم فیصلہ کرتی پھر رہی ہے اس بارے میں بھی ان سے پوچھا گیا کہ ملک میں اگر مارشاللہ لگ گیا یا ایمرجنسی ایمرجنسی کے حوالے سے اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو تو انہوں نے کہا یہ اور زیادہ کیاس کرے گا اس سے تو کوئی بینیفیٹ نہیں ہونے والا مزید لوگ سڑکو پہ آئیں گے خیر ان کے اس گفتکو کے دوران کیسز نیبرتے رہے اگلے کیسز آتے رہے پچھلے نیبرتے رہے اگلے کیسز میں زمانت ہوتی رہی تو کرتے 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 جب شام کا وقت ہو گیا ان کی چار بجے تک ہر کیس میں زمانت ان کی ہو گئی اب انہوں نے واپس نکلنا تھا وہ کوٹ روم نمبر چار میں بیٹھے تھے امران خان چاہتے تھے کہ اب میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ان کو حکومت کے ارادوں کا پتا تھا کہ اگر میں یہاں سے باہر نکلا اور میرے پاس تحریری آرڈر نہ ہوا عدالت کا یا پھر مچل کے نہ جمع ہوئے تو کسی بھی قانونی سکم کو جواز بنا کے مجھے یہاں پہ گرفتار کر کے رکھ سکتے ہیں یا مجھے اندر ہی محسور کیے رکھیں یا باہر کسی وقت بھی پکڑ سکتے ہیں تو عمران خان نے اور ان کے بھکلا نے یہ بہتر سمجھا کہ پہلے کانونی کاروائی اور یہ سارے کانونی سکم جو ہے وہ دور کر لیے جائے انہوں نے وہاں رہتے ہوئے اپنے مچل کے بھی جمع کرائے انہوں نے وہاں رہتے ہوئے تحریری آرڈر بھی عدالت سے رسیب کیا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کہا جناب اب میں جانا چاہتا ہوں وہ سیکیورٹی کلیرنسی نہ ملے وہ کہیں بھائی اب میرے پاس مطلب اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں اسلامباد ہائی کورڈ میں رکھوں دس گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ میں صبح سے یہاں پہ ہوں کچھ کھایا پیا نہیں ہے نہ واش روم گیا ہوں مجھے یہاں سے اب جانا ہے وہ ایک ہی بات آکے وہ جناب سیکیورٹی والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان میں سے جو ڈی آئی جی آپریشنز تھے وہ آکے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی کلیرنس نہیں ہے اور روٹ کلیر نہیں ہے آپ کے جانے کے لئے اس لیے ابھی ہم کوئی ڈیسیئر نہیں لے سکتے اس دوران ابھی یہ آنیا جانیا جاری تھی اچانک سے فائرنگ شروع ہو گئی ہائی کورڈ کے باہر اور بلکل قریب اور بلکل وہی والے مومنٹس میرے واپس دماغ میں آنے لگے جو میں نے ان کے اوپر قاتل آنا حملے کے وقت محسوس کیے اسی قسم کی آوازیں اسی قسم کا برسٹ اور اسی قسم کی فائرنگ تو میں نے تھوڑا مطلب یہ سوچا کہ یہ ہو کہہ رہا ہے تو اتنے میں سارے جو پولیس حکام وہاں پر موجود ہیں وہ بھی تھوڑے alert ہوئے اور رینجرز کی نفری اور سارے وہ پھیر عمران خان کے کمرہ دالت کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے کہ جناب کوئی گڑ بڑ ہے اتنے میں ڈی آئی جی آپریشنز کو میں نے یہ کہتے سنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا پتہ کریں تو وہ بھی پینک ہو کے پتہ جاتا کرنے لگے لیکن اس دوران بہت ساری افواہیں چلنے لگیں کہ پتہ نہیں کون کرا رہا ہے کیوں کرا رہا ہے اور پھر جو پینک بٹن دبا میں آپ کو بتاؤں کہ جس کمرہ عدالت میں عمران خان تھے اس کمرے میں ایسی بیچینی اور ایسی حلچل تھی کہ جو میرے سے بھی کچھ لوگ رابطہ کر رہے تھے وہ بھی یہی میسیج کنوے کر رہے تھے یا بتا رہے تھے کہ یہ ایک اور کوئی ڈیتھ ٹراب ہو سکتا ہے عمران خان کو پھسانے کے لیے یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے اس دوران عمران خان کی ضد برقرار تھی کہ مجھے ہر حال میں یہاں سے نکالے میں جانا چاہتا ہوں میں جانا چاہتا ہوں ان کے وکیل کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کوئی ویڈیو بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو اندر بلائیں ویڈیو پیغام کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آویلیبل ہوں یہاں پہ ریپورٹنگ کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیے گا اتنے میں آئی جی اسلامباد کی آمد ہوئی اور انہوں نے مذاکرات کرنے شروع کیے عمران خان سے کہ ہم آپ کو کوئی روٹ پلان بتاتے ہیں جس کے اوپر اتفاق ہو جائے انہوں نے جو پلان بتایا اس کے اوپر عمران خان نے اتفاق نہیں کیا عمران خان نے کہا سوری میں تو جناب نہیں کرتا آپ کے پاس پندرہ منٹ کا وقت ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر اگر آپ نے مجھے یہاں سے روانہ کرنے کا انتظام کیا تو ٹھیک ہے ادر وائز میں اپنا ویڈیو پیغام جاری کروں گا اس دوران ان کے جو مذاکرہ تھے آئی جی اسلامباد کے ساتھ وہ ہو گئے ناکام اور عمران خان نے اپنے وکیل کو کہا کہ موبائل سیدھا کرے اب میں ویڈیو پیغام ریکارڈ کر آتا ہوں وہ ویڈیو پیغام انہوں نے ریکارڈ کر آیا فوراں مجھے کہا ان کے وکیل نے کہ جناب آپ یہ بریک کر سکتے ہیں اب وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا میں کسی طرح بھیج نہیں سکتا تھا خیر جیسے تیسے میں نے مائک میں اس کی آواز سنائی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا بڑا دلچسپ وہ منظر ہو گیا تو وہ خیر لوگوں تک وہ ویڈیو پیغام پہنچنا شروع ہوا اور اس میں عمران خان نے احتجاج کی کال دے دی کہ اگر یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیڈنیپ کر کے رکھ لیا انہوں نے اور مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے مجھے یہاں سے جانے نہیں دیا جا رہا اس لیے عمران خان نے جب احتجاج کی کال دے دی کہ سارے لوگ پرام طریقے سے باہر نکل آئیں اس کے بعد یکہ یک گاڑیاں آئیں مرسڈیز آئیں دوسری گاڑی تیسری گاڑی اور پھر سیکیورٹی ایرینجمنٹس ایسے کیے گئے کہ عمران خان اس گیٹ سے نکلنے لگے لیکن وہ ان کو جلدی سے دوسرے گیٹ سے نکال کے روانہ ہو گئے اور پھر ابھی کی جو تازہ اطلاعات ہے وہ یہ کہ وہ انہوں نے کوئی موٹر وے کے اوپر اپنا سفر شروع کر دیا ہے یعنی اسلامباد کی عدود کروز کر لیا ہے جب آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے تو این ممکن ہے وہ زمان پاک پہنچ چکے ہوں تو اس قسم کی پوری صورتحال تھی جب عمران خان سبب بلکل جواب دے گیا انہی لمحات میں انہوں نے جو ویڈیو میسج جاری کیا کہ پورم نے احتجاج کی کال دے دی جب انہوں نے تو پھر اس ٹائم ہاتھ پاؤں بھولنے لگے کہ یہ تو گیم الٹی ہو گئی اب تو عمران خان کو ہر صورت نکالنا پڑے گا اگر پہلا احتجاج نہیں کابو ہو رہا اگر دوسرا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا تو یہ اس قسم کی صورتحال تھی بہرحال آج کے مناظر بڑے تاریخی تھے اور بڑی ایسی صورتحال تھی جن کو وٹنس کرنا بہت کم لوگ وٹنس کر پاتے ہیں تو آج کا پورا دن ان عدالتی کاروائیوں کی جو طریقہ کار ہے کہ کیسے کیسے ہوتا ہے فنگر پرنٹس کے اوپر لے گئے عمران خان کو سٹارٹ میں وہاں سے پھر ایک عدالت پھر دوسری عدالت پھر تیسری عدالت پھر ایک زمانت پھر دوسری زمانت پھر تیسری زمانت اس طرح کرتے 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 کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے عمران خان کی بس آج کسی ایک مقدمے میں زمانت کینسل ہو اور جتنے انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں بس عمران خان کو انہیں کنٹینرز میں محصور کر کے یہی سے پگڑ کے لے جائیں لیکن ایک پلان اللہ کا ہے اور دوسرا جس کا بھی ہو ہونا وہی ہے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں اور کچھ اچھا ہوا اس فرسٹریشن کے محول میں آپ لوگوں کے جو پیغامات ریسیب ہو رہے تھے یا جو اس مومنٹ پہ ہو رہا تھا ساڑھے آٹھ سے لے کے ساڑھے دس بجے کے اراؤنڈ تک کہ عمران خان کو شاید یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہی محصور رکھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں پھر کیا کریں گے وہ جو پینک بٹن ایک تھا وہ بڑا کروشل ٹائم تھا اور بھی بہت کچھ ہے آپ کو بتانے کے لئے میرے پاس اتنے زیادہ پوائنٹس لکھے پڑے ہیں میں ایکسکروزیو بریکنگ نیوز اور بہت ساری ہیں لیکن آج بہت زیادہ تھک گیا ہوں اس لئے کل کچھ اور چیزیں ڈسکس کروں گا آج تک لئے اتنے اپنا بہت سار خیال لکھئے خدا حافظ یہ وہ ریپورٹر ہیں جو آن گراؤنڈ رہتے ہیں جہاں پر ریپورٹنگ کرتے ہیں یہ ایئر وائی کی ریپورٹر ہیں اور اپنا چینل بھی چلاتے ہیں یہ تو سب سے جو ایکیوریٹ خبر جو وہاں کی ہو سکتی ہے وہ ان سے ملتی ہے اس لئے میں ان کے ویڈیو دیکھتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ گولیوں کے آواز بھی آئی لیکن اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں کس نے چلوائی کیا ہوا کس وجہ سے ہوا ظاہر زیادہ ایک شک جاتا ہے کہ یار عمران خان کے لئے ہی تھا وہ سب کچھ کچھ بھی ہو سکتا تھا تو دوسرا اگر ان کو باندھ کر رکھنا تھا کسی اور کیس کے مسئلے میں ان کو پکڑ بانا تھا دوبارہ سے یہ بھی سین چل رہا تھا لیکن دماغ عمران خان بھی رکھتا ہے بھائی اس کے پاس بھی دماغ ہے اس کی بھی پارٹی ہے اس کے پاس بھی سپورٹ ہے تکڑا والا تو دماغ وہ بھی رکھتے ہیں اور انہوں نے کیا دماغ چلایا سیدھا یہ دماغ چلایا کہ بھائی ایک کال دے دو ویڈیو میسیج پہنچا دو پبلک تک پبلک بھاہر نکلے گی تب کیا کریں گے تب تو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ کوئی چیز رہی نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں رہا ان کو پکڑنے کا باندھ کر رکھنے کا سو ان کو چھوڑنا پڑا مجبوری بن گئی اور وہ سیفلی گھر پر بھی پہنچ گئے ان کے ویڈیوز ہم نے دیکھیں آپ کو وہ ویڈیوز ہمارا دیکھنا چاہیے جس ویڈیو کے انڈ میں مل جائے گا باقی جو بھی تھی ڈیٹیلز کافی خوفناک کافی خطرناک ہو سکتا تھا یہ سب کچھ لیکن نہیں ہوا بہت سمجھو کہ نہیں ہوا بہت خوش ہوگی سب لوگ بہت خوش ہوں گے کیونکہ عمران خان سیفلی پہنچ گئی اور ان کا ایٹیٹیوڈ سب سے تگڑا تو ایٹیٹیوڈ دیکھا ہم نے یوں کر کر اور مٹی بنا کر اپنا ہاتھ اوچھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کئی جگہ پر کیا ہے انہوں نے ایک بار نہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ذرا سی بھی ہمت ٹو ٹیوی نظر نہیں آئی تو وہ ہے خان جو ڈٹا رہا بھائی کیونکہ پبلک سپورٹ بھائی وہ سب کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہمت آ جائیں گے تو کیا ہوگا پھر سب کا کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کتنے خوش ہو کیا فیل کر رہے ہو کیا اچھا کیا برا آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اس سب کے چلتے وہ سے ضرور بتا دے جانا اور لائک کر کر شیئر ضرور کر دینا ویڈیو کو سبسکرائب کرنا چاہئے تو سبسکرائب کر کر ہماری چینل جوڑ سکتے ہیں ایسا ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں بای